برکواد خاص بات میں آگے بڑھیں گے مجاہد آزادی ٹیپو سلطان کی اسلحہ خانی کو منتقل کرنے کا کام مکمل ہو چکا ہے کنڑا تنظیم کے لیڈر وائٹال ناغراج نے سری رنگا پٹنم پہنچ کر اس کا جائزہ لیا اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ سری رنگا پٹنم کو سیاحتی مرکز بنایا جائے تاکہ آنے والی نسلوں کو ٹیپو سلطان کے کارناموں سے واقفیت حاصل ہو بنگلورو اور میسور کے درمیان ڈبل ریلوے ٹریک کے تعمیر کے لیے ٹیپو سلطان کا اسلحہ خانہ رکاوٹ بنا ہوا تھا محکمہ آسار قدیمہ نے اسلحہ خانی کو منہدین کرنے کی اجازت دینے سے انکار کیا تھا محکمہ ریلوے اور ریاستی حکومت نے ٹیپو سلطان کی اسی یادگار کو دوسری جگہ منتقل کرنے کا فیصلہ کیا اور تیرہ کروڑ کی لاغت کے ساتھ یہ کام دو سال قبل شروع کیا گیا تھا جو اب مکمل ہوا ہے اس زمن میں کنڑا تنظیم کے لیڈر واٹال ناغراج سریرنگ پٹن پہنچ کر مطالبہ کیا کہ جس جگہ پر اسلحہ خانہ موجود تھا وہاں ایک بورڈ نصب کیا جائے جس میں لکھا جائے کہ اسلحہ خانہ اسی جگہ پر موجود تھا جسے منتقل کر دیا گیا ہے محکمہ ریلوے نے اس ڈبل ٹریک کو پندرہ مائی کو افتتاح کرنے کا اعلان کیا ہے واٹال ناغراج نے محکمہ ریلوے سے مطالبہ کیا ہے کہ چار مائی کو اس ٹریک کا افتتاح کریں کیونکہ اس دن ٹیپو سلطان نے اقتدار سنبھالا تھا تاکہ عوام کو ان کا انصاف پسند اقتدار یاد رہے یا وہ ستڑ دلللی ای مددین منا ایتتو آ ستڑ دلللی اوندو شاہسنا بے کαι بے کھو یہ لی مددین منا ایتتو ایدو ٹیپو سلطان روبر مددین منا اینت تھیلی شاہسنا بے کھو مددین منا ایتتو ایدو ایدن ناغ ایلللی مریسی سریسیر دککانتا ستڑ ایدو پرواسی گرگے ادپود وادانتا ستڑ آگ بے کھو دوسری جانب آواز خودادات کے صدر صاحبزادہ منصور احمد نے سر رنگا پٹن میں تین سو ساٹھ ایکڑ پر مشتمل قلعے کی مرمت اور حسار بندی کا مطالبہ کیا ہے اگر چاہتے تو اس آرمری ہاؤس کے لیے نہ ہٹاتے ہوئے اس لین کو تھوڑا سا آگے بھی لے سکتے تھے لیکن اس چیز کو ہٹوا کر انٹرنیشنل کمپنی کو بلوا کر تیرہ کروڑ روپے دینے کے لیے سرکار کے پاس پیسہ ہے لیکن شہید ٹیپو سلطان رحمت اللہ علی کی دولپمنٹ کے لیے مجھے نہ جانے کیوں کوششن مارک آتا ہے اس سیکیولرزم کے طریقے سے جو شہید رحمت اللہ علی دیئے تھے سینٹرل گورنمنٹ ٹیپو سلطان چیز کے نام پر آرمری ہاؤس کو ایک ریپلیکہ بنا کر اور اس ہیریٹیش ٹاؤن کے لیے ٹیپو سلطان چیز رحمت اللہ علی کو ایک انیسیف کے لیے جڑا جائے اور اس تمام ایک ترین سو ساٹھ اکر کا ایک فورٹ ہے اس فورٹ کو کلین کر کر ایکسٹرا فنڈ جاری کروا کر اسے لائٹنگ کا فورٹ بنایا جائے ایک جانب جہاں کٹر دائبازوں کی تنظیمیں ٹیپو سلطان کو ہندو دشمن حکمرہ قرار دے کر ٹیپو سلطان کی مخالفت کرتی ہیں ایسے میں واتال ناغراج کا مطالبہ ٹیپو سلطان کی انصاف پسند بادشاہ ہونے کا ثبوت پیش کرتا ہے ای ٹی وی نیوز کے لیے سرنگا پٹن سے شاہد قاضی کی ریپورٹ